اور اس میں جو سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے اس سے ایک راستہ لگر آیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوگا اور وہ راستہ کیا ہے کہ جو ووٹر ہے جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کل کو میں جو فیصلہ کرتا ہوں اس کا انکشاف ہو جائے تو اس کے بعد وہ ہشار ہوگا اور آئندہ ایسی چیز نہیں کرے گا تو اس کے لیے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی طریقہ دریافت کیا جائے جو کہ ہمارے نظر میں بہترین طریقہ جو ہے وہ بیلڈ پیپر ہے جس کی اوپر کوئی ایسا بار کورڈ یا ایسی کوئی چیز ہو کہ الیکشن کے کمیشن جب چاہے وہ پتہ لگا سکے کہ کس شخص نے کہا بورد دیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ ہوگا اور یہ انتہائی شفاف الیکشن کے طرف پرائیم سیمران خان کے ویجن کے مطابق ہم بڑھ رہے ہیں میرے بھائی آپ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو ریفرنس تھا اس کے اندر بڑا کلیرلی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ دریافت کریں جس سے کرپ پریکٹسز یا بدنوانی نہ ہو سکو اور یہ ہی تمہارا تحریک انصاف کا موقف ہے اچھا سر یہ بتائیے گا سر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دو آرٹیکل دو سپر دو فرٹ بارہ اور تین اور دو سو بیس کے تحت تکنالوجی کا استعمال کیا ہے جب ہی سوالچوی صاحب نے بتایا کہ آپ گئے ان سے بات کی کیا پی ٹی آئی نے وضابطہ طور پر چیپ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ بیلٹ پیپر میں ٹیکنالوجی وزیرہ سائیس اینڈ ٹیکنالوجی بتائے گے ایڈیس کے بارے ہم نے یہ دیکھیں آئین کے آرٹیکل دو سو بیس کے تحت تمام حکومت اور ادارے الیکشن کمیشن سے تعاون کرنے کے پابان ہے اور اسی آرٹیکل کے تحت ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو جو بھی ٹیکنالوجی چاہیے وہ اویلیبل ہے اور ہم وہ آپ کو مہیا کر سکتے ہیں جسا میں نے ابھی ارز کیا کہ ہم تو رزانہ پاکستان میں اٹھ کرنسی نو چھاپتا ہے اس سے زیادہ سیکیور ڈاکومنٹ تو کوئی اور نہیں ہو سکتا ٹینڈر سو مالے پاس ساری ٹیکنالوجی اویلیبل ہے صرف الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے دو گھنٹے میں یہ سارے بیلٹ پیپر چھپ جائیں گے علیہ وقباد چھوزی صاحب الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا کیونکہ وہ فیصلہ ہم سب نے پڑھ لیا ہے آپ نے ہی پڑھ لیا ہے یہ مختصر شارٹ آرڈر ہے اور تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا شارٹ آرڈر میں کہ ٹریسیبل بیلٹ ہوں گے یا نمبر شمار ہوں گے یا وہ بیلٹ کیا پتا چال سکے یہ کہیں نہیں لکھا نہیں بابر عوان صاحب بابر عوان صاحب کیونکہ یہ مختصر حکم نامہ ہے تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس مختصر حکم نامہ میں کہیں بھی سپریم پورٹ نے نہیں کہا کہ ٹریسیبل بیلٹ ہوں گے تو اس الیکشن کے لیے آپ کیوں ٹیکنالوجی دانا چاہ رہے ہیں جبکہ سپریم پورٹ بھی یہ نہیں کہا کہ اس ہی الیکشن کے لیے یہ ہوگا اور یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے جس کے وکیل کی آپ لوگ مخالفت کرتے رہے ہیں سپریم پورٹ سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اب باکستان نے کہیں نہیں کہا کہ یہ الیکشن کس طرح سے ہوگا سپریم کورٹ اب باکستان نے واضح طور پہ اپنے پانچ ججز کا ایک پچھلا فیصلہ نائنٹینڈرڈ سکسٹی سیون کا فور فائی فائی اف ایم ناٹ فرکیٹنگ دی پیج اس کا عوالہ دیا اور اس میں یہ کہا کہ معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے سکریسی کو لفٹ کیا جا سکتا ہے یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے یہ کیوں مطالبہ الیکشن کمیشن اب باکستان کے سامنے رکھا وہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن اب باکستان کو تین پیرگریف کے ذریعے سے سپریم کورٹ اب باکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ کریں اور وہ سارے ذرائع جو الیکشن کمیشن اب باکستان کی دسترس میں ہیں اور پوری ریاست کے سارے یونٹس سوبے بھی اور مرکز بھی اس بات کا پابند ہے کہ وہ فیر فری ٹرانسپیرنٹ آنسٹ اور ان اکارڈنس ویڈ لاک کرپشن فری الیکشن کروائے اس لیے وہ سارے ذرائع جو وفاق کے پاس ہیں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں کہ جہاں سے بھی آپ کو امداب چاہیے یہ الیکشن ایک ایسا ہو جائے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے یہ حکومت کے جو اس وقت لوگ یہاں پہ آئے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اداروں کی آزادی اور اداروں کی اور زیادہ طاقت پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم نے کسی اور جگہ بیٹھ کے کوئی بات نہیں کی سیدھی وہ جگہ جس کو الیکشن کمیشن اب باکستان کو ایڈنٹی فائی کیا سپریم کورٹ اب باکستان نے ان کے سامنے یہ معاملہ ہم نے رکھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو جماعتیں ایک شفاف الیکشن کی مخالفت کر رہی ہیں یا جو ان کے ساتھی یا ہواری اس کے بڑھا چڑھا رہے ہیں ان کو اس چیز پہ کیوں اعتراض ہے کہ الیکشن شفاف نہ ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ان الیکشن شفاف ہو اور شفاف الیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سارے اقدامات قانون کے مطابق اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کرے اور الیکشن کمیشن اس پر غور کر رہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں اس دفعہ ہم نے شفاف الیکشن نہیں ہونے دیلا یہ کیسے میں ان کے لئے تینکیو